شاید صاحب آج کے نشست میں نے حضرت علی کرمنہ واجو کے حوالے سے ان کی نحجل بلاغہ کے معروف اقوال اور جملے ان کے ارشادات ہیں ان کو اکٹھا کی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کی کچھ وضاحت کر دیجئے یہ سرساری وضاحت اس حوالے سے بھی ہے کہ جو فقر ہے درویشی ہے فقیری ہے فق کے سارے درویش اور تاریخ کے چودہ سو سال کے سارے درویش اور فقیر امام علی کو اپنا امام مانتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کی ذات غرامی ان کی شخصیت اور ان کے عالی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے انہی کے ارشادات کو انہی کے جملوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور ان جملوں کی تشریف فقر کے حوالے سے کی جائے عمومی طور پہ دنیا دار کسی فقر کی بات کو بھی دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے لیکن میں چاہوں گا شاہ صاحب ان کو ہم فقر کی ڈومین میں دیکھیں اور آج پاکستان اور پاکستان کے علاوہ بھی دنیا بھر میں امام علی کے چاہنے والے بے شمار ہیں جن کے پاس حضرت علی کی عقیدت ہے شاہ صاحب میرا عراق جانا ہوا میں نے نجف میں اہل تشریف کو بھی اور اہل سنت دونوں کو وہاں دیکھا جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اور وہاں جا کے جو امان کی کیفیت ہے وہ بھی بدل جاتی ہے میں آج کا پہلا جملہ آپ کے ساندھے رکھنا چاہوں گا امام علی نے فرمایا کہ مقارم اخلاق میں سب سے اچھا خلق اصحار ہے میں چاہوں گا سر اس کی وضاحت کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ایک بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ تو کسی ایک مسلک کے امام نہیں ہے کسی ایک مسلک کے لوگوں کے لیے امام نہیں ہے بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے امام ہیں جناب حضرت علی کرم اور جو کی علم کی وسط کا اندازہ اس حدیث سے ہو جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ جو آپ نے کہا کہ دنیا بھر کے فقیروں فقیر انہیں امام مانتے ہیں اصل میں ان کو مانا یہ جاتا ہے کہ امام طریقت ہیں اور وہ بلا وجہ نہیں ہیں جیسے ہم کسی شہر میں اگر والڈ سٹی ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں دروازے سے گزرنا پڑتا ہے ہم اس دروازے کو آوائیڈ نہیں کر سکتے یا تو چور طریقہ استعمال کریں کہ دیوار کے اوپر سے دیوار کو سکیل کریں اور پھر اندر اتنے وہ ممکن نہیں ہوتا تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ دروازے کے ذریعے سے اس شہر میں انٹر ہو جائیں تو اگر کوئی آدمی علم کا مطلاشی ہے تو پھر اسے علم کے شہر کے دروازے کے ذریعے سے ہی اندر داخل ہونا ہے تو یوں جناب حضرت علی کرم اللہ جو ہر مسلمان کے لیے جو علم کا مطلاشی سیکھر ہے اس کے لیے وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں یہ اتراز بھی کیا جا سکتا ہے فقیر لوگوں پر دروش لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مرشد کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجو کی دیالیز تک جاتے ہیں اور وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجو کی دیالیز سے ہوتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پر جاتے ہیں اور وہاں سے رب تک پہنچا دی جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی سوچ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجو ان کے در مبارک کو پکڑا جائے وہاں سے علم حاصل کیا جائے اور اس سے پھر اگلے سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیالیز سے اور وہاں سے پھر آگے رب ملے گا وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ امام طریقت حضرت علی کرم اللہ وجوہ ہے آپ نے نحض البلاغہ کا حوالہ دیا ہم سب کو حیرت ہوتی ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجوہ کے فرمودات کو دیکھ کے حضرت علی کرم اللہ وجوہ کے کیے گئے فیصلے ان کو دیکھ کے ہم سب کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجوہ انسان ہونے کے باوجود کس مقام پر بیٹھے تھے کہ اس قدر اقل کو حیران کر دینے والے فیصلے آپ نے کیے ہیں اور وہ سب دو ثابت ہوئے ہیں بعد میں ایک اعتراض اسلام میں بہت کیا جاتا ہے کہ صاحب عورت کو آدھا انسان کیوں مانتے ہیں اسلام میں تو اس کی دلیل جب ان سے کہیے کہ نہیں ہم تو پورا انسان جانتے ہیں خاتون کو تو دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ صاحب مرد کی ایک کی گواہی اور عورتوں کی دو عورتوں کی گواہی ایک برابر ہے تو اس کا مذہبیہ آپ عورت کو آدھا انسان مان رہے ہیں وراثت میں بیٹے کے حصے دو ہیں عورت کا ایک ہے وہ یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں ایک بار یورپ میں میں لیکچر کے لیے میں نے بلایا ہوا تھا اُس ذران یہ سوال اعتراض کی صورت میں ہوا تو میں نے جناب عطر علی کرم علیو جو کہ ایک فیصلہ کوٹ کیا جس پر سنا ہے کہ سننے والوں نے اس کے یقین کرنے کی بجائے اس کی تحقیق کی اور پتہ جلا کہ وہ سچ تھا جو میں نے ارز کیا وہ یہ تھا کہ ایک بار ایک سٹریٹ میں ایک محلے میں دو خواتین کے یہاں بچوں کی ولادت ہوئی ایک کے یہاں بیٹا ایک کے یہاں بیٹی تو جن کے یہاں بیٹی ہوئی تھی انہوں نے میڈ وائف کو برائب کر دیا اور میڈ وائف نے بچے پردائش کے فوراں بادل دیئے جس کا بیٹا تھا وہاں اس نے بیٹی رکھ دی اور جس بیٹے والے کے یہاں ظاہر ہے ماں نے تو جان لیا کہ بدلے گئے ہیں بچے انہوں نے اوضہ مچا دیا بات بڑھ گئی اب کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا فیصلہ کیسے کیا جائے اب میڈ وائف کہہ رہی ہے کہ نہیں بیٹا اسی کا ہے جو بیٹی والی تھی وہ بیٹی والی ماں بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرا ہے اور جس کے گود میں بیٹی ڈال دی گئی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی تو میری ہے نہیں میرا تو بیٹا تھا تو معاملہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوئے جناب حضرت علی کرم الوجہ تک جا پہنچا تو جناب حضرت علی کرم الوجہ نے حکم دیا کہ دونوں ماں کا دودھ ایک ہی مقدار میں لے لیا جائے اور اس کا وزن کر لیا جائے جس کے دودھ کا وزن دوسری عورت کے دودھ کے وزن سے دگنا نکلے بیٹا اس کا ہے یہ فیصلہ ہو گیا وہ بیٹی والے بیٹے والے ہی کے پاس چلا گیا کیونکہ اس کے دودھ کا وزن تو یہ دلیل ان کو میں نے دی کہ اس کے پیچھے حکمت اصل میں یہ ہے کہ خواتین کے فرائز وہ نہیں جو مرد کی ہیں تو اس کی باڈی کی فارمیشن اس کی فرائز کے مطابق بنی ہے مرد کی باڈی کی فارمیشن اس کے اپنی زمیداریوں کے بنیاد بنی ہے تو اس باڈی کو اس کا نرچر کرنے کے لیے اس کی گروت کے لیے ماں کے دودھ کی تاثیر بھی وہی ہونی چاہیے پھر تاکہ جو بچہ ہے میل بیوی وہ سٹرونگ اٹھ سکے تاکہ زمانے کا سامنا کر پائے اس کی مشکلات کو آسانی سے سہ جائے تو اس لیے دودھ بھی ماں کا دودھ بھی ڈبل وزن رکھتا ہے یہ حضرت علی کرمرو جو کی علم کا کمال ہے وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے جو کسی نے جناب حضرت علی کرمرو جو کے علم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک سوال پوچھا کہ وہ کونسے جانور ہیں جو انڈے دیتی ہیں اور بچے اس انڈوں سے نکلتے ہیں اور کونسے جانور ایسی ہیں جو براراست بچے ہی کو جنم دیتے ہیں تو آپ میں بجاہ اس کے ایک لمبی فیرست بیان فرماتا ہے ایک جملے میں بات فرما دی کہ وہ تمام جانور جن کے کان ان کے جسم سے باہر ہیں ان کے یہاں بچے جنم لیتی ہیں اور جن کے کان کنسیل ہیں ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں اب یہ علم کا میار ہے جناب عزت علی کرم اور جو کے یہاں ایسا جواب جو کئی دن لے لیتا ایک سینٹنس میں اس کا جواب دے دیا ہے تو فقیر لوگ اس لیے ادھر کو جاتے ہیں اور درست جاتے ہیں وہاں عقل و فہم جس کو ہم جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شائری الہامی شائری ہے تو علم اور عقل و فہم الہامی ہے دنیا بھی اس طرح سے نہیں ہے وہ الہامی ہے سر یہ میں اس کو ٹیشن نیکس کی طرف بعد میں آتا ہوں سر آپ کی سر اس گفتگو سے میں نے ایک سوال میں نے سوچا سر پوچھوں سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی محبت بھی نصیب سے ملتی ہے سر کچھ لوگوں میں سر ایک لا شوری طور پہ سر وہ عقیدت اور وہ محبت اور وہ احترام جو ہونا چاہیے وہ جناب علی کے لئے نہیں ہوتا سر سر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ واقعی کو خدا کی دین میں سر میں خدا کی دین تو شاید نہ کہہ پاؤں گی سر لیکن ہماری جو کم علمی ہے لا علمی ہے یا ذہنی ذہنی باعث وہ ہمیں ادھر کو جانے نہیں دیتا کیونکہ بہت ساری ہماری چیزیں جو ہیں ہمارے بہت سے باعث کم علمی پہ مبنی ہوتی ہیں میں اس لئے ایک بات ارز کیا کرتا ہوں کہ جہالت بری چیز ہے لیکن کم علمی خوفناک ہے کم علمی کے اندر عام طور پر ایک چیز اور اس میں شامل ہوتی ہے آکے کہ شیطان کہ لیجئے اسی کو بلیم دے لیں بجائے اپنے آپ کو دینے کے کہ شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو ہم اس غلط فہمی میں پڑ جاتی ہیں کہ کسی چیز کو نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی تو یہ ایک باعث ہاتا ہے ہمارے ذہن میں یہ کم علمی کی وجہ سے لیکن جو لوگ علم واقعی رکھتے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی احساد ملے جو جناب حضرت علی کرمہ لو جھو پیار نہ کرتا ہو اس کے دل میں ان کے لئے محبت نہ ہو تک عشق نہ ہو اچھے صرف تاریخ کا ایک واقعہ جو امام علی کی شہادت کے کئی سال بعد سر شاید کئی دہائیوں بعد یہ واقعہ ہے کیونکہ آپ کا جو قبر مبارک تھی وہ گم ہو چکی تھی سر اور وقت کا بادشاہ شکار کرنے کے لیے ایک خاص جگہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ جو تیر ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا اور دوسرا یہ منصوب کیا جاتا ہے واقعہ سر کہ جب اس نے شکار پہ کتے دھڑائے سر کتے چھوڑ دیے سر تو وہ کتے جو تھے وہ ایک خاص حد کے بعد آگے نہ جائیں تو اس کو یہ شاہبہ ہوا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور کوئی روحانیت ضرور ہے سر تو وہاں پر ایک پرانا بزرگ تھا اس سے پوچھا تو اس نے یہ راز اس کے سامنے آیاں کیا کہ یہاں پر امام علی دفن ہے اور ان کی قبر مبارک ہے اور حالات کی مسئلہت کے تحت اور زمانے کی جو گرد پڑتی رہی اور کئی طرح کے فتنے اٹھے اس وجہ سے ہم نے اس کو خفیہ رکھا اور اس کے بعد سر وہ نجف میں وہ جو مقام ہے سر وہ پروپر بیلٹ کیا گیا سر میرا سر ایک سوال سر روحانیت سے جڑا سوال ہے سر یہ سر جو محبت کرنے والے لوگ ہیں سر یہ وہاں جاتے ہیں کسی بھی روحانی ہستی کے ساتھ محبت ہوتی ہے سر اور وہاں جاتے ہیں ایمان کی حالت بڑی غیر معمولی ہو جاتی ہے سر نہ چاہتے سر ایک رکت تاری ہو جاتی ہے سر نہ چاہتے سر وہ جو کہہ لیچے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سر یہ سجدوں کی کیفیت بدل جاتی ہے حالانکہ سجدہ رب کو ہوتا ہے سر یہاں اس جگہ پہ جا کے سر جو ایک وارفتگی ہے سر ایک رب پہ بھی واری جانے کو دل کرتا ہے سر اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو یہاں دفن ہے یہ اتنی بڑی ہستی ہے ان کا ایمان کا درجہ کیا ہوگا یہ فرماتے ہیں کہ علی نے سجدے سے سر بھی تب اٹھا ہے جب خدا کو دیکھ لیا یہ ایمان کی حالت سر وہ بیان کرتے ہوئے نجل بلاغہ میں ان سے منصوب کی جاتی ہیں چیزیں یا ان کے ایمان کا لیول سر یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب کو تیر لگا ہوتا ہے سر اور آپ کہتے ہیں کہ اس تیر کو نکالنا ہے تو تب نکال لیجئے گا جب علی نماز پڑھنا ہوگا سر تو سر یہ ایمانی حالت اس وقت وہاں محسوس ہوتی اس کو سر میں نے بھی محسوس کیا میں چاہوں گا سر اس کو کوئی نام دیجئے اس کو کوئی عنوان دیجئے میں سر ڈسگریس یا ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہوں گا جن کو یہ کیفیت بلکل محسوس نہیں ہوتی کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہم کئی جگہ پر گئے ہیں کعبہ میں بھی گئے ہیں سر اور کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوئی سر جن کو محسوس ہوتی ہے کیا نام دیں کیا عنوان دیں اور جن کو بلکل محسوس نہیں ہوتی ان کا کچھ جرم تو نہیں ہوتا سر یہاں آپ کے ساتھ گفتگو میں کئی موقعوں پر یہ بات چیت ہوئی کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک کرنٹ موجود ہے جو عام طور پر 3.5 وولڈ سے لے کے 5.5 وولڈ تک ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کرنٹ سے جو مگنیٹک فیلڈ ہمارے اردگرد قائم ہوتا ہے جو بھی الیکٹرک وائر گزر رہی ہے depending upon the voltage کتنا وولڈ کرنٹ کا فلو ہے اس کے اندر اس وائر کے اردگرد ایک مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے اب یہ جو ایکسٹرا ہائیٹ تینشن وائرز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 32000 وولڈ کہ اس سے ساڑھے تین فوٹ کے فاصلے پہ رہیے کم سے کم اس سے زیادہ قریب نہ ہوئیے اس لیے کہ اس کا مگنیٹک فیلڈ ساڑھے تین فوٹ تک پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کے وائر کے اردگرد تو اگر آپ ساڑھے تین فوٹ اس کے قریب چلے گئے تو آپ کو کرنٹ لگ جائے گا اور وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ کرنٹ لگتی آدمی جل جاتا ہے بھسم ہو جاتا ہے تو انسان کے ہر انسان کے اندر بھی وہ ایک مگنیٹک فیلڈ ہے جس کو سائنس آورا کے نام سے جانتی ہے جو جو انسان نیکی کی طرف جاتا ہے وہ اس کا مگنیٹک فیلڈ سٹرونگ ہوتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے تو جناب حضرت علی کرم اللہ پہ جو تو نیکی کے بڑے حالترین مقام پر فائز تھے آپ کا مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہی سٹرونگ ہے جہاں کئی ایسے لوگ دفن ہیں وہاں سے وہ مگنیٹک جو وائب سے وہ آتی ہیں وائبریشنز وہاں سے نکلتی ہیں وہ انسان پر ایفریکٹ کرتی ہیں تو جب ہم ان کے جتنا قریب چلے جاتے ہیں اتنے ہی وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہم وہاں اگر کلام پاک کی تلاوت کریں گے تو اس میں ایک عجیب ہمیں مزا آئے گا اس لئے کہ ہم اس وقت سوفن ہو چکے ہوتے ہیں اس مگنیٹک ویبز کے تحت اس وائبز کے تحت تو اس وجہ سے وہاں ہم جب جاتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہاں جانے والا بندہ خود کتنا نیک ہے تو باز کاتھ ہوتا یہ ہے کہ میری جیسے انسان چلا گیا جس کا دل سیکل ہوا ہوا ہے بلکل اس پر اثر اندازی نہیں ہوتی کوئی چیز لیکن اگر ایسا آدمی تو جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا اُذر کو تو جو کرے وہاں بار بار سوچے تو آئس سے ایسا یہ سیاہی دل کی دور ہونے لگتی ہے وہ باعث جو ہیں وہ دھلنے لگیں گے اور پھر ایسے بزرگ جائے آپ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز مبارک پہ جائیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جناب حضرت علی کرم روجو تو انسان کی کیفیت بزلتی ہے آپ دیکھئے روز مبارک پہ ہم جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے اس لئے کہ رب کے بعد سب سے بڑے بڑی ہستی کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں وہاں سے نکلنے والی جو مگنیٹک ویپز ہیں جو وائپز ہیں وہ اتنی سپرونگ ہیں کہ اس سے بچ نہیں سکتا آدمی تو حالت غیر ہوتی آدمی کی بڑے بڑے سنگدل لوگوں کو میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دھاڑے مار کے باغاز بلند روتے دیکھا ہے تو مگنیٹک فیلڈ کام کر رہا ہے تو جناب حضرت علی کرم علیہ وسلم کی بھی ویسے ہی ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہے جناب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کہیں جائیں گے تو آپ کی حالت غیر ہو گئی سر ہم جس شخص ہستی سے متاثر ہیں کیا سر اس کی کچھ خوبی ہیں یا اس متاثر ہونے کی وجہ سے کچھ خوبی ہیں ہم میں پیدا ہوتی ہیں جیسے سر میرے ایک دوست ہے سر وہ آپ کی بھی بڑے محبت کرنے والے ہیں اور عظیب چوزری وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کوئی چار پانچے خوبی ہیں وہ امام علی سے متاثر ہو کے آئیں کہتے ہیں فیصلہ کرنا بہادری جرت کہتے ہیں میرے اندر اس طرح نہیں تھی لیکن یہ جناب کی دین ہے یہ عقیدت میں و محبت میں کہتے ہیں سر ایسا ہوتا ہے سر یہ تو انسانی فطرت کا معاملہ ہے انسانی فطرت میں ہے جس سے وہ متاثر ہو جائے غیر اراضی طور پر unknowingly وہ اس کو کوپی کرنے لگتا ہے تو کوپی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں accept کی ہیں اب اس کو فالو کر رہے ہیں تو باقی یہ انسان کا اپنا ظرف ہے کہ اس چیز کو acknowledge کن الفاظ میں کرتا ہے کہ ازراحِ عقیدت ازراحِ تشکر آدمی کہتا جی فلاں کی دین ہے اچھا ہے انسان کو شکل گزار ہونا چاہیے اور دوسرا یہ موڈیسٹی کو شکل کرتا بندے کی وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے وہاں سے آتا ہوئی ہے لیکن یہ انسانی فطرت ہے جس سے متاثر ہوگا اس کو کاپی کرے گا سر میں ان کوٹیشنز کی طرف آپ کی حضرت رہتا ہوں سر کیونکہ میں جانتا ہوں سر یہ ایک ایسا موضوع تھا امام علی سے محبت کا اور عقیدت کا تو وہ آپ کی بھی ایسی عقیدت ہے سر اور میرے خیال ہر مومن ہر مسلمان ہر درویش اور فقیر ادنا سے ادنا ایک مومن کی بھی یہ قفیت ہوتی ہے کہ جناب کا تذکرہ ہے تو محبت سے تذکرہ ہوتا ہے اور یقیناً ہوا سر اللہ تعالیٰ سر اس کو قبول کر لے سر میں سر دوسرا سر جملہ جناب کا فیر پیش کرنا چاہوں گا سر آپ نے فرمایا کہ بردباری بردباری اختیار کرنے والے کو عزت اور تازین ملتی ہے اب سر بظاہر بردباری جو ہے سر وہ تو سر مٹ جانے کا نام ہے سر عزت اور تازین کیسے ملتی ہے سر دیکھیں بردباری شاید مٹ جانے کا نام تو نہ ہو لیکن دوسرے اپنے مخاطب کی نانسنس اور نیو سنس دونوں کو کتنے سمائلنگ فیس کے ساتھ کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے یہ بردباری ہے اور وہ من تو من ویری کر جائے گی رییکٹ نہ کرنا یا یوں اچھے الفاظ میں کہلئے یہ کہ کسی آدمی کی نالائکی پر رییکٹ نہ کرنا بردباری ہے آپ کبھی دیکھئے ایسے مام باپ آپ جو اپنے بچوں کو بات بات پر ڈانٹتے رہتے ہیں سنپ کرتے رہتے ہیں موقع بے موقع لوگوں کی موجودگی میں بغیر یہ دھیان دیئے کہ بچے کے اندر اگر وہ آٹھ نو سال کا ہے دس سال کا ہے یا ایڈول سنٹ ایج میں ہے سپیشل ایڈول سنٹ ایج وہ بڑا سنسیٹیو ہوتا ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں ہم مام باپ خیال نہیں کرتے ہیں اس کو بات بات پر سنپ کر دیں گے کچھ عرصے کے بعد دیکھئے آپ اس کے دل سے عزت نکل جائے گی اور وہ پلٹ کے جواب دینا شروع کر دے گا تو مام باپ کی بردوباری یہ ہے کہ بچوں کی نالائی کی کو بڑے ٹھنڈے دل سے برداشت کر کے تو موقع آنے پر ان کو پریفرابلی پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کر دیں کہ یہ تم نے غلط کیا تھا اگر ایسے کرتے تو ایسا تھا بہتر ہوتا نہیں تو بڑے مناسبی لفظوں میں ہستے گوئے ایک کہانی کی صورت میں بچے تک دے دیں کچھ عرصے کے بعد جو بچہ ہو اس سنبھالتا جائے گا آپ دیکھیں گے اس کے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بہت پیدا ہو گئی ہے تو یہ بردوباری جہاں بھی ہوگی ایون سڑک پر کبھی آپ دیکھئے کہ اگر آپ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ایرسپیکٹی باڈی فیکٹ کے فالٹ کس کا تھا آپ مسکراتے رہیے دوسرا آدمی اترا ہی فیوریس ہو اور بڑے نازیبہ الفاظ آپ کے بارے میں کہنا شروع کر دیں دو منٹ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو لوگ اکٹے ہو گئے تھے ان سب نے اس کو کہنا شروع کر دیا شریف آدمی ہے تم سن پہ کڑے جا رہے ہو یہ بردوباری کا انعام ہے تو بردوباری جہاں بھی آپ ڈیمنسٹریٹ کریں گے سٹاف میں سوچل سرکلز میں اولاد کے ساتھ رشتے داروں میں وہاں عزت بہت ملے گی اچھا سر ہمارے اس سوسائٹی میں ایک بڑا کومن سٹینڈرڈ بن چکے سر اس پہ سر ایک بڑی شاندار جناب امام علی کہ ایک ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا بڑا وہ ہے جو عہدے میں طاقت میں بڑا نہیں ہے چونکہ اخلاق میں بڑا ہے سر یعنی سینئر ہونے کو کنڈیشن کیا ہے اخلاق کے ساتھ درگزر کے ساتھ معافی کے ساتھ یا اکوموڈیٹ کرنے کے ساتھ سر سر یہ جو ہمارے سماج میں دکھ رہا ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا گریڈ بائیس ہے کس ہے میرا عوضہ بہت بڑا ہے میرے ہاتھ میں دنڈ ہے مجھے مانا جائے مجھے قبول کیا جائے سر یہ ایک تو جملے کی وظاحت چاہوں گا سر اور یہ جملہ اس سوسائٹی کے لیے کیسے کارامت ہو سکتا سر دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں بہت تبدیلیاں آئیں وقت کے ساتھ ساتھ جی زمانے میں ہم جاب کر رہے تھے تو یہ گریڈ بائیس کا حوالہ دیا وہ صاحبان جو گریڈ بائیس تک جا پہنچے تھے ان کے ڈانٹ ڈپٹ ہم نے نہیں پائی نیا نیا آفسر آتا سیکشن آفسر آکے لگ گیا گریڈ سیمٹین میں بات بات پہ ڈانڈ رہا ہوتا اپنے سبولینیٹس کو ڈانڈ رہا ہوتا وہی سیکشن آفسر ڈپٹی سیکریٹری ہو جاتا تو اس کے اندر تھوڑی سی برزباری آتی جوائنٹ سیکریٹری ہوتا تو وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں تو سینسٹیو ہوتا ہے لیکن سبولینیٹس کے لیے بہتر ہو جاتا وقت کے ساتھ ساتھ میں تو اس کو میچوریٹی کہوں گا کہ میچوریٹی آتی ہے اور ایک احساس آدمی کو ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں میرے کلم میں طاقت ہے میں جب چاہوں اپنے سبولینیٹس کو سزا دے دوں یہ احساس کہ میں واقعی بڑھا ہوں وہ اس کو روکے رکھتا اس کے اندر بردباری اور تحمل پیدا کر دیتا تو بہتر ٹائم آدمی سیکریٹری کے لیول پہ پہنچتا ہے اس نے بردباری آگئی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف خود اپنے ماتاہتوں کو غلطی پر نہیں ڈانٹتا بلکہ ان کی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے دوسری جگہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اجازت دے گا آپ کو غلطی کرنے کی بڑے پیار کے ساتھ وہ آپ کی غلطیوں کو درست کر دیتا ہے سیسٹی سکس میں میں نے جاب شروع کی ٹوئنٹی ٹوئیئرز تھی ہے جو اس وقت میرے بوس ہوتے تھے ایسے میں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے سنا انتقال فرما گئے ایک دن میں نے کسی کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی تو انہوں نے اس کا تو جو جواب دینا تھے دے دیا جب میں ان کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے آواز دی انہوں نے سرفراز سر ایک چیز یاد رکھو نیور پوائنٹ آؤٹ میسٹکس پریکٹ دن یہ لیسن سکسی سکس میں ملا تھا مجھے تو اللہ تعالیٰ ایسے حفظوں کو جزا دے دی انہوں نے جس زمانے میں ہم بالکل ہی نعلائق تھے تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں سمارہ ہماری ٹریننگ کی ٹھیک سمجھ تو آدمی جس میں زیادہ پردباری ہوتی ہے وہ آپ کی غلط یہ دیکھیں آپ ایک نوٹنگ بنا کے لے کے گئے آپ نے ایک ڈیزائن بنایا ہے کچھ بھی کیا ہے کریئٹ کی کوئی چیز آپ اپنے آفسر کے پاس گئے بجاہ اس کے اب یوں سمجھ لیجے دو آفسرز ہیں ایک وہ اٹھا کے آپ کے سامنے کہتا ہے کہ یہ کیا بنا کے لائے ہوئے یہ لیٹر ہے یہ ڈیزائن ہے یہ کیا کیا دوسرا آپ کو کہتا ہے کہ ویڈی گوڈ کاسم صاحب آپ نے بڑا اچھا لکھا تو کن اے میک سم مائنر چینجز تو ظاہر ہے بہت سے وہ بگ بہت سے تو آپ کہتے ہیں جی سر ضرور اس کے پریٹ کرتا ہے تو آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ کے اس کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں کہ میں نے لکھاتا اس کا فلو کیا تھا اس کی بیوٹی کیا تھی کیونکہ الفاظ کے اپنی خوبصورتی ہے اسی طرح جو نام ہم بچوں کو دیتی ہیں وہ الفاظ کی خوبصورتی تو ہے لیکن اس کی وکل بیوٹی پہ جانا چاہیے تو اسی طرح جب ہم کوئی تحریر کرتے ہیں کوئی چیز اس کے اندر تین چیزیں اگر آپ کسی طرح پیدا کر گئے ایک تو زبان انتہائی آسان اور عام فہم دوسرا مختصر اور تیسرا اس کی اس کا فلو اور اس کی بیوٹی تو یہ بڑی خوبصورت تحریر کہلائی گیا آپ کی تو آپ وہ جو آدمی ڈانٹ رہا ہے وہاں سے بدمضہ ہو کے آتے ہیں شاید دوبارہ جب کوئی چیز کریٹ آپ کریں گے پہلے سے بری ہوگی لیکن یہ جو دوسری مثال میں نے دی اس کے ساتھ آپ رہ کے دن بہ دن آپ دیکھیں گے امپروو ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ایک میرے باس تھے جن کا اقصہ ذکر کرتا رہتا ہوں گورنمنٹ کے زمانے میں ایسم نکی صاحب آیا تھے اللہ تعالیٰ اور انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے ایک بار ایک میٹنگ تھی بڑی خاصی ہائی لیبل او زمانے میں وی اے جعفری ہوتے تھے پنجاب میں امتیازی صاحب ہوتے تھے یو این او کے کچھ لوگ آئے تھے تو وہاں پریزنٹیشن تھی تو ایسم نکی صاحب ہر جگہ اب مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے تو اس میٹنگ میں میں بھی ساتھ تھا اب میں نے بڑی احتیاط سے کاغذ اس ترتیب میں رکھے تھے کہ جب گفتگوئی شروع ہوگی نکی صاحب کی تو جہاں جہاں ضرورت ریفرنس کی پڑے گی میں وہ کاغذ دیتا رہوں گا ایڈونٹ نو کہاں سے بدقسمتی سے ایک فگرز میں نے نکی صاحب بات کر رہے تھے بھی یہ جعفری صاحب کے ساتھ تو انہوں نے حوالہ دینا تھا کچھ فگرز کا ایڈونٹ نو کس طرح مجھ سے غلطی ہوئی وہ بجائے ریلیونٹ فگر دینے کے اس کے بعد جو گفتگوئی تھی اس سے مطالق جو فگر تھی وہ دیتی میں نے کاغذ دیتا نکی صاحب نے بڑے کانفیڈنس سے اس کو پڑھا امتیازی صاحب ان دنوں بیمار تھے بلڈ پریشر زیادہ تھا تو امتیازی صاحب لاؤسٹ اس ٹیمپر لائک اینیتنگ وہ شاید بلڈ پریشر اگرم شوٹ اپ کر گیا تو امتیازی صاحب نے اس طرح سے بیہیو کیا جو سوچا بھی جا سکتا اتنا ڈیسنٹ اور محذب انسان اس طرح بیہیو کر لے گا تو میں اپنی جگہ انتہائی شرمندہ لیکن میں نے کمال دیکھا نکی صاحب کا سوئی برابر نکی صاحب کو لہجے میں فرق نہیں آیا حتیٰ کہ انہوں نے میٹ اور پلٹ کیوں دیکھا بھی نہیں اب ہم میٹنگ ختم ہوئی آگئے نکی صاحب کی گاڑی میں ہی تھا میں اب میں سوٹ رہا ہوں کہ اب نکی صاحب ٹیمپر لوس کریں گے میرے اوپر شاوٹ کریں گے نکی صاحب نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ میں نے کیا غلطی کی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے کہا کہ سرو آج بڑی زبزت مجھ سے غلطی ہو گئی نہیں نہیں کوئی نہیں یہ جواب تھا نہیں نہیں کوئی نہیں آدمی کو تھوڑا احتیاط سے کام لے لینا چاہیے that was all لیکن دوبارہ مجھ سے جب تک میں جاب میں ان کے ساتھ رہا کبھی غلطی نہیں ہوئی یہ فرق پڑتا ہے کہ تحمل اور بردباری آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے وہ میرا خیال ہے یہ بات ہے 1974 کی اور آج 22 چل رہا ہے میں نے آج تک وہ غلطی دوبارہ نہیں کی اور اس کے ساتھ سے اثر خود غلطی نہیں کی میں نے ماتہتوں میں سے کسی کے ساتھ کسی نے یہ غلطی کر لی تو اس کو کبھی میں نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کی اس نے کیا کیا میرے ساتھ تو ہس کے ٹال دیا ٹھیک ہے اس آدمی کو بہت محتاج دیکھا میں تو بردباری ایسی چیز ہے اور یہ آدمی کا باپ دیکھئے نقی صاحب کے یہ جس کا عزت اور اترام ہے حالانکہ ہمارے یہاں سے وہ ٹرانسفر ہو گئے سیمٹی فائیم میں تو 47 years پہلے باس تھے میرا خیال ہے 98 years کے قریبے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن آج بھی میں جس عزت سے ان کا نام لیتا ہوں یہ ان کی بردباری اور تحامل کی بات ہے بہت شکریہ سید بہت شکریہ